موسیقی ہمارے چینل الفلاہ اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگیں بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و ندو الموازین ندو کا معنی ہے نو حضروں ہم قیامت کے دن پیش کریں گے موازین یہ میوزان کی جمع ہے اصل لفظ تھا میوزان مگر چونکہ باؤ سے پہلے کسرہ تھا لہذا باؤ کو یا کے ساتھ بدل دیا قانون کے مطابق تو یہ لفظ میوزان کی جگہ میوزان بن گیا لیکن اس کی جگہ موازین ہی اب یہاں پر ایک سوال بید ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک طراز ہوگا یا کئی طراز ہوں گے تو مہتشین نے اس کی مختلف وجوہات بتائی ہے بعض نے وجوہات یہ بتائیں کہ چونکہ خرب ہا خرب انسان ہوں گے اور ہر انسان کی زندگی کے عامال بھی خرب ہا خرب ہوں گے اس لیے میوزان کی یہ جمع کا سیغہ لائے گیا بعض نے کہا کہ میوزان کے مختلف اجزاء ہوں گے ایک پر اڑا نیکیوں کا ایک پر اڑا بناہوں کا ایک سوئیوں کی جو بتائے گی کہ کون سا پر اڑا پھاری ہے تو مختلف اجزاء کی وجہ سے جمع کا سیغہ لائے گیا سب سے پہترین جواب جو مہتشین نے دیا وہ یہ کہ لکھ تفخیم یہ اکرام عدم کی وجہ سے عظمت ظاہر کرنے کے لیے جمع کا سیغہ لائے گیا ہم اپنی زبان میں بات چیت کرتے ہیں استاد جی تشریف لائے استاد جی کھانا کھا کے چلے گئے جمع کا سیغہ ہوتا ہے حالانکہ وہ تو ایک فرد ہوتا ہے مگر عدم کی وجہ سے والد کے لیے استاد کے لیے بڑے کے لیے جمع کا سیغہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بھی میزان کے لیے جمع کا سیغہ استعمال فرمایا اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ اچھا سماتے ہیں قذبت قوم نوحن المرسلین نوح علیہ السلام تو ایک رسول تھے لیکن اللہ نے ان کے لیے مرسلین کا لفظ استعمال فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے عدب کا سیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے عدل کو کہتے ہیں اور یہ لفظ جہنا یہ رومی زبان کا لفظ ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا جبکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ عربیم مبین یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے تو رومی زبان کا لفظ کیسے آ گیا تو علماء نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ مختلف زبانوں کے الفاظ دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے رہتے ہیں اگر ہم اپنی اردو زبان کو دیکھیں نا تو آدھے زبان تو عربی کے ہیں اور آدھے زبان فارسی کے ہیں اور مل کر یہ اردو زبان بنی ہے ویسے بھی روزمرہ کے گفتگو میں لوگ زبانِ استعمال الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں جو دوسززبان کے ہیں راستے میں آتے ہوئے ایک صاحب بات کر رہے تھے لاہورش بڑی روڈا مار نہیں آئے اب یہ روڈا قلب کہاں سے آ گیا ہے یہ انگریزی کا لفظ تھا اسی طرح دختر قلب استعمال ہوتا ہے فارسی میں یہ دختر قلب داٹر سے استعمال کیا گیا ہے جو انگلیس کا لفظ تھا مگر فارسی والوں نے اس داٹر کے لفظ کو بدل کے دختر کا استعمال شروع کر دیا تو الفاظ مختلف زبانوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں اصول یہ ہے کہ جب کسی زبان میں کوئی لفظ استعمال ہونا شروع ہو جائے وہ اس زبان کے قواعد کے مطابق سٹ بھی ہو جائے تو پھر وہ اسی زبان کے لفظ کھلاتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد نمک کی کان میں جو چیت بھی چلی جاتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے ہم نے خیبڑا کی کان کو دیکھا ایک دیکھا اس میں درخت تھا لیکن وہ نمک کا درخت بن چکا تھا کسی زبان میں لکڑی کا درخت ہوگا مگر نمک کی کان میں ہونے کی وجہ سے وہ نمک میں تبدیل ہو گیا تو یہ کسی زبان میں رومی زبان کے الفاظ تھے جب عربوں نے ان کو استعمال کرنا شروع کر گیا تو اب اس کو عربی زبان ہی کا لفظ کہیں گے اب اس کو رومی زبان کا لفظ نہیں کہیں گے چنانچہ القست کا معنی ہوتا ہے عدل اور اگر زبر لگا دی جائے القست کہہ دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نائنصافی طالبات توجہ کریں ایک ہی لفظ ہے زیر اور زبر کے فرق سے معانی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے قاسد کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاَمَّا الْقَوْسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَا حَقَوَا وَأَنَّا عَمَالَ بَنِ آدَمَ وَقَوْلَ حُمْجُودًا کہ قیامت کے دن بنی آدم کے آمال کا وزن کیا جائے گا مدسین نے لکھا ہے کہ تین جماعتیں ہوں گی قیامت کے دن ہیں ایک ایمان والوں کی جماعت جو اللہ کے مقرب ہوں گے اور ان کو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالی بلا حساب جنر تا فرمائیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ میری امت کے ستر ہزار بندے ہوں گے اب ستر ہزار بندوں کو سن کے انسان سوچتا ہے کہ بھئی عربوں میں امت ہوگی صرف ستر ہزار بل بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو بغیر حساب کے تو جنت میں جانا مشکل ہے مگر نبی علیہ السلام نے اور خوش خوش سنا دی فرمایا کہ یہ اتنے بڑے اولیاء ہوں گے ان میں سے ہر بندے کے ساتھ ستر ستر ہزار بندے بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے اب اگر ستر ہزار بلا حساب جائیں اور ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار اور بھی جائیں تو پھر تو ماشاء اللہ تعالیٰ کیا لہو گئی اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی دعا کریں اور امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت کے صدقے بلا حساب جنت ادا کروں گے تو تین جماعتیں ہوں گی ایک ایمان والوں کی جماعت جو بلا حساب جنت بھیجی جائے گی دوسری جماعت ہوگی کفار کی وہ بلا حساب جہنم بھیجی جائے گی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوں گے صرف کفر کا ان کا گناہ ہوگا تو کفر کے گناہ کی وجہ سے حساب کی ضرورت ہی نہیں فلا نقیم الہم یوم القیامت وزنا اللہ فرماتے ہیں ان کا قیامت کے دن ہم وزن ہی نہیں کریں گے کفر کے سبب سیدھا جہنم میں پھر تین جماعت باقی بچ جائے گی یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا اس لیے ہمیں قیامت کے دن اپنے آمال کے حساب کتاب کا ہر وقت دل کے اندر خوف رکھنا چاہیے اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور اللہ سے رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے ہمارے چینل الف الا اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن پر بھی پریس کریں ہمارے چاہیے